علمہ اقبال نے فرمایا تھا نہیں ہے ناؤمید اقبال اپنی کشت ویرہ سے نہیں ہے ناؤمید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ہیومن ویل فیر فانڈیشن نے یہ جو پروگرام ٹیلنٹ سرچ کا شروع کیا ہے میں ان سب کارکنان کو جنہوں نے اس ایکزیم کے انعقاد کی کوششیں کی ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھے سلسلے کی بنیاد ڈالی ہے اور ان کی کوششوں سے مہاراست سے تقریبا چار ہزار سے زائد بچوں نے اس امتحان میں چار ہزار دو سو بچوں نے شرکت کی اور دوسرے سٹیٹس کے فیگر بھی آپ کے سامنے آئے نو سو اٹھارہ دلی سے اور اتر پردیش سے ایک ہزار آٹھ سو سنتیس تو ہیومن ویل فیر فانڈیشن کی اس سکیم میں جو بچوں نے حصہ لیا ہے اور ان کو جو اپنے ٹیلنٹس کے مظاہرے کا موقع ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی شروعات ہے اور اس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ سلسلہ لیڈرشپ ہے تعلیمی میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں اس کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں اور پھر ٹیچرز ہیں پیرنٹس ہیں اور خود طلبہ ہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بچے ان کو جو کچھ آگے بننا ہے یہ اسکولی سطح پر ہی تیہ کر لیتے ہیں تھٹی ساتھویں آٹھویں جماعت میں وہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا بننا ہے جو کچھ آپ آج تیہ کریں گے وہ کل آپ بن سکتے ہیں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اونچا سوچنا چاہیے بلند عالی مقاصد رکھنے چاہیے کسی نے کہا ہے aim for the sky you will hit the mountain top آسمان کی بلندیوں کا عزب رکھو تو آپ پہاڑ کی بلندیوں تک تو پہنچو گے آج کے education system کا ایک بڑا نقص یہ بھی ہے کہ بس وہ پیٹ کے اطراف گھماتا ہے اچھا standard اچھا میار زندگی اچھی نوکری اچھی ملازمت اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی family کو جو ہے اچھی طرح flourish کر سکیں بہت چھوٹا مقصد ہے آپ کو آپ کے دین نے بہت عالی مقصد دیا ہے اللہ ماہ اقبال نے کہا تھا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو ایسا عالی مقصد آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے پیروں کے پاس والا مقصد نہیں eat drink and be merry کھاؤ پیور ایش کرو یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوق ہے اور آپ کو اس سے عالی مقصد دیا گیا ہے آپ کے پاس وہ پیغام ہیں وہ تعلیمات ہیں آپ کے دین کی صورت میں جو ساری انسانیت کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبع اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے اور اس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی لوگوں نے ترہ 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 کے جوابات دیئے اور آخر میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ درخت خجور کا درخت ہے اس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اور آپ نے اس کے بعد جو بات کہی وہ زیادہ خابل غور ہے آپ نے فرمایا کہ یہ مثال ہے مومن کی ایک مسلمان کو ایسا ہی سراپا خیر ہونا چاہیے اس کے وجود سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے آج کے جو ہمارے مہمانان ہیں ان میں رضا اللہ صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بات بتائی اور اس پہ فوکس کیا انہوں نے کہ یہ چیز نالج اور علم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے نالج اس پاور علم جو ہے یہ قوت ہے آج ملکوں کے درمیان دیکھ لیے کون سا ملک سب سے زیادہ آگے ہے جو نالج میں آگے ہے جو ٹکنالوجی میں آگے ہے اور اس کو آپ یو ایس اے کے نام سے جانتے ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس اف امریکا انہوں نے علم میں ٹکنالوجی میں ترقی کی اس لیے آج وہ دنیا پر حکمینا ہیں جہاں جی چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں خیر تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ اس کی شروعات ہی اقرا سے ہیں ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اقرا پڑھ سے وہ کتاب کی شروعات ہوتی ہے اور ابھی آپ نے تخریروں میں سنا سچر کمیڈی کا نام بھی سنا کہ اس میں یہ بتا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ ایکنومیکلی ایڈوکیشنلی سوشیلی سوشیلی کی سلسلے میں ہمارے رضا اللہ صاحب نے اختلاف کیا اور ٹھیک ہے ان کا اختلاف کہ سوشیلی وہ بیک ورڈ نہیں ہے تو یہ سامحاظوں پر ہم جو ہے پچھڑے میں ہیں پس ماندہ ہیں دیکھئے جس کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ طلب العلمی فریضہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے اس کے بارے میں آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے پچھڑے میں ہیں تو آپ بچوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے علم کے معاملے میں سیکھنے کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا پیٹ بھلی باتوں سے کبھی نہیں بھرتا وہ سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور آج کل ٹریجڈی یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا شوق بہت کم ہو گیا ہے میں نے گشتہ چند سال پہلے ایک ریڈیو فیچر سنا تھا تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ترقی آفتہ ممالک ہے اس کے لوگ جو ہیں ایک شخص جو ہے وہ سال بھر میں ایک ہزار سے زیادہ صفات پڑتا ہے اور ہندوستانیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ سال بھر میں تیس صفات پڑتے ہیں اب بتائیے کہ جو لوگ علم میں آگے ہیں وہی آگے پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس اور یہ ٹی وی جب سے آگیا ہے تو بچوں میں پڑھنے پڑھانے کا ذوق اور کم ہو گیا ہے اور تفریحات میں زیادہ وقت جا رہا ہے تو یہ جو آگے بچے بڑھنے والے بچے ہیں ان کو یہ تیہ کرنا چاہیے جس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی وہ بہت مفید ایجاد ہے انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے کام کی چیزیں ضرور لیجے مگر متعلق سیلف سٹڈی خود کی پڑھائی اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور ہمارے جو بڑے ہیں لیڈرشپ ہے ہماری اس کو اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کنجینئل اٹموسفیر گھروں میں پڑھنے لکھنے کا ماحول یہ کیسے دیا جائے اس کی بھی بڑی کمی ہے جو ہمارے بچے متعلق کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے ان میں سٹڈی حیبٹس نہیں پیدا ہو پاتی تو یہ بہت اہم بات ہے ہمارے سید حامس صاحب جو اس سلسلے میں کافی کوشہ رہتے ہیں اور حمدد ایڈوکیشن سوچائیٹی دلی جس کے تاعت یہ آپ کے ٹیلنٹ سرچ کی کوششیں بھی ہو رہی ہے اور الائٹ سرویسز کے لیے بڑے جو سیویل سرویسز کے امتعارات ہیں اس کے لیے بچوں کو تیار بھی کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے محلوں میں ہمارے جو سکولز ہیں یہ شام کے آخات میں خالی رہتے ہیں کیوں نہیں ہمارے بچوں کے لیے وہاں سٹڈی سنٹر خیام کر دیا جائے اور بچے آئے وہاں سارا انتظام ہو روشنی کا اور دیگر سہولتیں ہو اور وہاں پڑھیں کیونکہ گھروں کی جو صورتحال ہے وہ ظاہریں ہمارے سامنے ہیں کون سے بچوں کو علیہ دا کمرہ سٹڈی کے لیے دیا جاتا ہے سکون کا ماحول ان کو مؤسر ہے ان کے پڑھنے کے وقت میں خلل نہ کیا جاتا ہو ہر چھوٹے کام کو بچوں کو ان کو انگیج کر دیا جاتا ہے تو کیسے وہ ایک سوئی سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہے اور ایک بات جو ہے ہمارے بہت سے یہاں ساتھی جو تھے موجود انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے بچے امتیان میں اپیئر ہی نہیں ہوتے بیٹھتے ہی نہیں ہمت ہی نہیں کرتے جن لوگوں کا فاؤنڈیشن کمزور ہو بنیادے کمزور ہو وہ کیسے جرت کر سکیں گے ان کو معلوم ہے کہ ہم یہ دے نہیں سکتے ہم اس میں پاس نہیں ہو سکتے تو ان کے فاؤنڈیشن کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام ہے پرائیمری ٹیچر کا سیکنڈری ٹیچر کا اگر یہاں بنیادیں مضبوط ہوں گی بچوں کی تو یہ سمجھئے کہ وہ آگے آنگے میرے علم میں خود یہ بات ہے کہ کتنے لوگوں نے یہ سیویل سرویسز میں آپ کے بچوں کو تیار کرانے کی کوششیں کی لیکن پتا چلا کہ ابھی جس سچر کمیڈی کا ذکر ہو رہا تھا جب اس نے مسلمانوں کی بیک ورڈنس کا جائزہ لیا تو گجرات میں وہ انڈین ایڈمنسٹریٹوس آپ کے اس کے بزنس مینجمنٹ کا وہاں جو بڑا ادارہ ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ اس میں مسلمان پانچ بچے ہی ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید جو ہے مسلمان بچوں کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن کیا گیا ہوگا اسی لئے پانچ بچے کامیاب ہوئے تو پتا یہ چلا تھا کہ پانچ بیٹھے تھے اور پانچ کے پاس کامیاب ہوئے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا گیا تو یہ بات بھی ہے آئی ابھی گفتگو کے دوران ہمارے عبدالجلیل صاحب نے فرمایا کہ یہ خوف کہ ہمارے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے ڈسکرمنیشن ہے اس سے کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس اگر ٹیلنٹس ہے تو آپ کو عبدالکلام آزاد اے پی جے عبدالکلام والا مقام اور منصب بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کی خدر کی جائے گی تو آپ محنت کیجئے محنت پر یقین کیجئے تو انشاءاللہ راستے کھلیں گے قرآن نے بھی کہا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَا انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا مگر جتنی کے وہ محنت کرے تو اصل چیز ہے ہارڈ ورک اور آپ دیکھئے کہ زندگی کے چند سال ہے جس میں محنت کرنا پڑتا ہے جن لوگوں نے یہ چند سالوں میں محنت کر لی تو وہ ہمیشہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے ہیں ہمیشہ اتمنان کی زندگی گزار سکتے ہیں آگے ترقی کر سکتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ چند سال کھیل کود میں زائے کر دیئے تو ظاہر ہے کہ زندگی پر پھر ان کو پریشان ہونا پڑتا ہے اچھا روزگار نہیں ملتا ہے اچھے ترقی کے مواقع نہیں ملتے ہیں صلاحیتیں پچھنا جاتی ہیں تو آپ ان چند سالوں کا بھرپوخ فائدہ اٹھائیے اور مندل ابھی بہت آگے ہے کافی کوششیں کرنا ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فاؤنڈیشن جو کلاسس ہے بنیاد ہے اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی جو تعلیمی صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت آئی ہمارے ظہور صاحب نے بتایا اس کے بعد آپ کے مسلمان صاحب نے بہت اندہ باتیں آپ کو بتائیے آپ نے سنا اور انہوں نے کہا کہ ہارڈ ورک کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر رضا اللہ خان صاحب یہاں جو ہے کافیش فاؤنڈیشن ہے اس کے صدر ہیں ان کی تعارف میں میرے خواہد سے یہ بات نہیں آسکی یہ جو کافیش فاؤنڈیشن ہے ادھر گوشتہ چند سالوں سے وہ سویل سرویسز کے لیے بچوں کو تیار کر رہا ہے اور باخائدہ ان کی کوچنگ ان کی پڑھائی ان کے لیے پڑھائی لکھائی کا ساز و سامان کتابیں ریفرنس مٹیریل جگہ یہ ساری چیزیں ان کو فراہم کر رہا ہے انہوں نے بھی بہت قیمتی باتیں بتائی وہ ہم سب کے لیے سوچنے کی چیز ہے اور ہمارے عبدالجلیل صاحب نے آپ کو بتایا چندر شیکر بڑھارے صاحب نے آپ کو نیشنل ٹیلنٹ سرچ ایگزیمنیشن کے سلسلے میں بہت اندہ باتیں بتائی اس کا تار عارف بتایا کہ آگے آپ لوگ جو ہے اس میدان میں بھی کوششیں کریں اور اپنے ٹیلنٹس کو ثابت کریں میں جو بچوں کو انعامات ملنے والے ہیں ان کو میں پیشگی مبارک بات دیتا ہوں جو محنت انہوں نے کی اس کا آج ریوارڈ ان کو ملے گا اور جو بچوں کو نہیں مل سکا ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید محنت کریں کوشش کریں وہ بھی اس طرح کے انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی دنیا آخرت دونوں کی زندگی کامیاب و کامران ہو و آخر دعوانا الحمدللہ بلعالمین